اسلام علیکم سلوینٹس آج چپٹر نمبر تھری جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لگے ہیں اپنے اس سیشن میں تو چپٹر نمبر تھری جو ہے بسیکلی یہ ہمارے پاس سیلیکشن اور کنڈیشن سے ریلیٹیڈ چپٹر ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کوئی سیلیکشن سٹکچرز وغیرہ اگر آپ نے بنانے تو وہ آپ جاوہ میں آپ کس طرح سے آپ بناتے ہیں ویسے جو جاوہ کیونکہ آپ کے پاس سی پلس پلس انسپائرڈ لینگویج ہے اس لیے اس کا تقریباً سارے ہی کنڈیشنل سٹکچرز سیم ایسے ہی ہیں جیسا کہ سی یا سی پلس پلس کے تھے لیکن بہرحال اس کو ہم پھر بھی ایک دفعہ یہاں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی چپٹر کو پاپرلی تو فرسٹ موٹیویشن آ رہیے کہ جی اس چپٹر کی موٹیویشن کیا ہے اس کی موٹیویشن ایکچولی یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پریویس میں ہم نے دیکھا تھا پریویس سپٹرز کے اندر کہ ہم نے ریڈیس انپٹ کیا اور ہم نے سرکل کا ایریا فائنڈ کیا اب پرابلوم یہاں پر یہ آسکتا ہے کہ اگر یوزر جس سے آپ انپٹ مانگ رہے ہیں کہ ریڈیس انپٹ کرو اگر وہ یوزر نیگیٹیو میں ریڈیس انپٹ کر دیتا ہے تو کیا ہوگا پھر اوویسلی نیگیٹیو ریڈیس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا نیگیٹیو کا تو مطلب یہ ہے کہ بلکہ زیرو کا مطلب یہ ہے کہ سرکل ایگزیس نہیں کر رہا تو نیگیٹیو تو ویسے اس کے لیے کوئی پراپر ویلیو نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک اور اگزیمپل ہم لے لیتے ہیں کہ اس سے اگر آپ مارکس کی بات کریں یا سیلری کی بات کریں تو یہ کبھی نیگیٹیو میں نہیں ہوتی نیگیٹیو میں نہیں ہوتی کسی کی سیلری نیگیٹیو نہیں ہوگی کسی نے کام ہی نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے تو زیرو اس کی سیلری ہو جائے گی لیکن نیگیٹیو نہیں ہوگی تو اگر آپ نے اس طرح کے کوئی چیکس لگانے ہو کہ یوزر جو ہے وہ ویلیڈ انفرمیشن ہی انپٹ کرے ویلیڈ ڈیٹا انپٹ کرے تو اس کے لیے پھر ہم کنڈیشنز کو جو ہے وہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے تو کچھ اوبجیکٹیو لرننگ آؤٹکمز اس چپٹل کے آپ بولین کو ڈسکس کریں گے کہ بولین کیا ہوتے ہیں بولین کو ہم نے کسی سے یوز کرنا ہے تو ہم نے بولین کو ڈسکس کرنا ہے بولین ڈیٹا ٹائپ ہماری اور اس کے علاوہ پھر ہم if کو جو دیکھیں گے جو one way if ہے یا if else ہوگا جہاں پہ ہمارے پر دو آپشنز ہوں گی simple if ہم یوز کرتے ہیں ایک آپشن کے لیے if else دو آپشنز کے لیے اور if else if ہم یوز کریں گے جہاں پہ آپ کے پاس multiple آپشنز آئیں گی common errors جو آ سکتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے method.random کا method ہے اس کو یوز کریں گے کہ اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ practices آ رہی ہیں جس کے اندر subtraction کا quiz ہے BMI کی computation ہے اور text کی computations ہے logical operators ہیں آپ کے پاس and or not logical operators ہیں leap years اور کچھ lottery سے لیٹیڈ کچھ examples اس نے یہاں پہ دیں گے switch structure ہے تو ان topics کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اپنے سپٹر کے اندر discuss کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم آپ پاس boolean data type آ رہی ہے کہ boolean data type کیا ہوتی ہے ویسے تو یہ بڑی common data type ہے تکریبا ہر programming language کے اندر boolean جو ہے وہ available ہوتا ہے c c plus plus کے اندر بھی boolean data type ہوتی ہے تو boolean ہم use کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی true false کے اندر اگر آپ نے values store کروانی ہو تو اس کے لیے پھر ہم boolean کو use کرتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک variable ہے boolean b اب یہ boolean b جو ہے اس کے اندر true store ہو سکتا ہے یا false store ہو سکتا ہے اور ہم اس کو assign کروا رہے ہیں boolean b equals to one greater than two one greater than two یہ یہاں پر یہوانا جو ہمارا part ہے یہ ایک ہمارا relational expression ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک comparison آ رہا ہے اور comparisons جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے result یا تو true ہوتے ہیں یا false ہوتے ہیں comparison کا result true یا false میں ہوتا ہے تو یہاں پر one greater than two یہ ہماری ایک false statement ہے تو ادھر سے result جو ہے ہمیں false ملے گا اور وہ false جو ہے وہ assign کر دیا جائے گا اس b کو تو b جو ہے وہ مپاس ایک boolean variable ہے تو آپ booleans کو جو ہے وہ آپ use کریں گے لیکن boolean کے اندر جو possible values ہو سکتی ہیں وہ true یا false ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ boolean میں اور کچھ بھی store نہیں ہو سکتا relational operators جو java کے اندر available ہیں وہی traditional operators ہیں less than ہیں less than or equal to greater than greater than or equal to equal to or not equal to یہ وہی operators ہیں same جو آپ c c plus plus کے اندر already use کر چکے ہیں آگے وہی ہاں پر آپ کو ایک simple math learning tool کے ایک example جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ this example creates a program to let a first grader practice addition کہ first grade کا جو ہے وہ کوئی student ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی addition کو learn کرنے کے لیے آپ نے کوئی application بنانی ہے تو آپ random number جو ہے وہ دو generate کریں دو random number generate کریں کوئی سے بھی دو numbers ان کو display کروا ہے اور اس کا sum جو ہے وہ user سے لیں اگر user اس کا صحیح sum enter کر دیتا ہے تو لکھا جائے answer is true otherwise لکھا جائے answer is false تو اس کو جو ہے وہ آپ perform کر سکتے ہیں آگے بس ہم نے random کے مطالق ہم نے discuss کرنا ہے لیکن اگر آپ ابھی بھی چاہیں تو آپ random کی class کو آپ use کرتے ہوئے آپ random number generate کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا سا google کر لیں کیونکہ میرا focus ابھی انہی lectures پر ہی ہے اگر ہم اس سارے پر چلے جائیں گے تو time ہمارا زیادہ لگے گا اس lecture میں تو آپ سے google کر کے دیکھ لیں otherwise میں پھر کسی اور ویڈیو کے اندر میں آپ کو random number generate کرنا جو ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گا one way if statement اگر آپ کے پاس ایک option ہو اور اگر آپ چاہیں کہ condition true ہو تو وہ option ہماری execute ہو جائے اور اگر condition false ہو تب کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے آپ one way if statement کو use کرتے ہیں جس کا syntax جو ہے وہ ہم پاس یہاں پر آ رہا ہے آپ if لکھتے ہیں اور ایک boolean expression دے دیتے ہیں جس کے اندر آپ ایک relational expression basically آپ use کرتے ہیں جس کا result true یا false میں نکلتا ہو یہاں پر بڑی ضروری ہے توجہ کے ساتھ سن لیں کہ یہاں پر ایک ایسا expression دینا ضروری ہے جس کا result true یا false ہو آپ یہاں پر true یا false کے علاوہ کوئی اور expression نہیں دے سکتے c c++ آپ کو allow کرتی تھی کہ آپ یہاں پر آپ boolean expression کے علاوہ بھی کچھ اور دے سکتے تھے آپ کو assignment بھی کروا سکتے تھے آپ کو simple arithmetic بھی perform کر سکتے تھے لیکن java میں نہیں کر سکتے اسے بعد block ہے اور block کے اندر آپ statement لکھیں گے اور اگر ایک expression ہمارا true ہو جاتا ہے تو یہ statement execute ہو جائے گی otherwise وہ اس statement کو skip کر دے گا نیچے اس کا flow chart آ رہا ہے ایک expression ہے condition ہے condition true تو statement execute اور اگر condition false تو اس کو skip کر دے گا یہ وہی radius کے example یہاں پر implement کر رہا ہے کہتا ہے کہ if radius greater than or equal to zero then وہ area compute کر رہا ہے calculate کر رہا ہے کہ area کو calculate کر دیا جائے اور اس کو print کروا رہا ہے اور اسی کا نیچے جو ہے وہ یہاں پر flow chart دکھا رہا ہے اگر radius جو ہے وہ zero سے less ہے پھر یہ block ہمارا skip ہو جائے گا اور پھر کچھ بھی جو ہے وہ ہمارا perform نہیں ہوگا یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے expression کے parenthesis لازمی use کرنی ہے یہ wrong ہے اس میں parenthesis نہیں ہے یہاں پہ parenthesis ہیں تو آپ parenthesis لازمی use کریں گے اس کے علاوہ block کی بات بتا رہا ہے نیچے اگر ایک statement ہو تو block بنانا ضروری نہیں ہوتا بنا لیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں بنایا تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بعد multiple statements ہو تو پھر block بنانا ضروری ہو جاتا ہے جیسے previous slide کے پر یہاں پہ دیکھیں ایک statement وہ ہے جس کے اندر ہم area calculate کر رہے ہیں اور دوسری statement وہ ہے جس کے اندر ہم اس کو print کر رہے ہیں تو دو statement آ دیں گی تو جب بھی دو statement آئیں گی تو ہمیں block بنانا لازمی ہو جائے گا ایک statement میں block بنانا ضروری نہیں ہوتا simple if کا demo وہ کہتا کہ write a program that prompts a user to enter an integer ایک انٹیجر انپٹ کرنا ہے اور انپٹ کرنے کے لئے ہم نے سکینر کی کلاس دیکھی تھی سکینر کی کلاس کو use کرتے ہوئے آپ کوئی number انپٹ کر سکتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر user number انپٹ کریں اور اگر وہ multiple of 5 ہو multiple of 5 کا مطلب یہ ہے کہ وہ divisible by 5 ہو 5 پہ تقسیم کریں تو پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہو اگر وہ پورا پورا تقسیم ہو جائے تو لکھا ہے high 5 otherwise وہ پھر آپ اور اگر وہ number divisible by 2 ہے تو پھر لکھا ہے high even two-way if treatments ہیں اگر آپ کے پاس دو options ہوں جیسے ایک option ہے آپ کے پاس کہے جی number even ہے یا odd ہے یہ year leap ہے year leap نہیں ہے تو جہاں پہ آپ کے پاس دو options ہوگی تو وہاں پر آپ if else کو use کریں گے آپ لکھیں گے if آپ لکھیں گے if اور ایک boolean expression دے دیں گے اور statement ہا دیں گی اور else اور پھر statement ہا دیں گی اب اگر یہ condition true ہوگی تو یہ statement execute ہو جائے گی اور else وہ skip ہو جائے گا اور اگر condition false ہوگی تو if کا portion skip ہو جائے گا اور else execute ہو جائے گا تو یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں اور نیچے اس کا flow chart آ رہا ہے two way decision کے اندر ایک portion execute ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک ہی execute ہوتا ہے condition true ہے تو اس fight پر آدھا ہے گا اس block execute کرے گا اور end کر دے گا اور اگر condition false ہے تو ان statements execute کرے گا اور اس کو exit کر دے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ دونوں statements execute ہو جائے اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ دونوں کو ہی وہ skip کر دیں آگے وہ اسی کی example دے رہا ہے radius پہلے اس میں example دی تھی اس میں صرف if لگایا تھا اب یہاں پہ else بھی لگا رہا ہے اگر radius greater than zero ہے تو وہ radius compute کر رہا ہے اور display کر رہا ہے اور else میں جا کے وہ کہتا ہے کہ negative input کہ اگر radius اگر آپ نے negative دے دیا تو اجھے option نیچے لکھیا جائے گی کہ negative input ہے ملٹیپل آلٹرنیٹیوز ہیں کہ اگر آپ کے پاس options دو سے بھی زیادہ بڑھ جائیں ایک option ہے تو آپ simple if use کر رہے ہیں دو options ہیں تو آپ if else کو use کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس دو سے بھی زیادہ options بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ جو ہے multiple alternatives کے case کے اندر آپ یہ if else if کو use کر رہے ہوتے ہیں آپ دونوں طرح سے use کر سکتے ہیں ایک if لگائیں پھر condition آگئی statement آگئی اس if کا else آگیا else کے اندر پھر if لگانا چاہ رہے ہیں else کے اندر پھر سے آپ if لگا دیں condition دیں statement دیں اور پھر اس if کا else دے دیں اور اس else کے اندر پھر سے آپ if لگا دیں تو یہ آپ اس وقت کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ کی تمام options کور نہیں ہو جاتی ہیں اور right side capers کے alternative جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں جس کو if کہا جاتا ہے ان دونوں میں صرف difference minor سے یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ indent کر رہے ہوتے ہیں ہر لیول کو یہاں پر indentation کی ضرورت نہیں ہے جس سارے آپ نے straight indentation کے ساتھ آپ نے اس کو لکھتے ہیں بہرحال جو working ہے وہ دونوں کے بالکل 100% same ہے تو آپ اس program کو جو ہے وہ آپ perform کریں اس کو solve کریں اپنے system کے پر تاکہ آپ سر سے use to ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے conditions وغیرہ جو ہیں وہ اپنے جابا میں use کرنی ہے یہ آپ کو اس کا flow chart بتا رہا ہے یہ flow chart ہے کہ آپ نے اگر multi way if else statement ہے تو flow chart سے کیسے use ہوگا بنے گا اس سے پہلے condition آ رہی ہے condition کا true ہو گئی تو وہ اس کے block execute کرے گا اور نیچے end پر آ جائے گا باقی تمام conditions کو skip کر دے گا باقی کسی condition کو check نہیں کرے گا اور اگر یہ condition false ہو جاتی ہے تو پھر وہ next condition پر آئے گا اگر یہ condition true ہے تو اس کا block execute ہو جائے گا اور پھر وہ end پر چلا جائے گا اور اگر یہ condition false ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگلی condition پر جائے گا یعنی جب تک اس سے کوئی true condition نہیں مل جاتی وہ conditions کو check کرتا رہے گا اور جیسے ہی true condition ملے گی وہ اس کے block execute کرے گا اور exit کر جائے گا اور اگر کوئی بھی condition true نہیں ملتی تو آخر میں جو else ہے وہ execute ہوگا اور ہمارا program terminate ہو جائے گا trace the if-else statement وہ کہہ رہا suppose کریں کہ score 70 ہے اور conditions سے دیویں ہیں score greater than or equal to 90.0 تو ایک grade آ جائے گا else if score greater than or equal to 80 b grade else if score greater than 70 c grade else if score greater than or equal to 60 d grade اور else میں f grade تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ score 70 ہے تو پہلی condition false ہو رہی ہے 70 greater than or equal to 90 condition false ہے تو وہ a کو print نہیں کرے گا اگلی condition پر آ جائے گا اگلی condition کو دیکھ رہا ہے 70 greater than or equal to 80 تو یہ بھی false ہے 70 نہ greater ہوتا 80 سے نہ equal ہوتا تو اس کو بھی block کو skip کر دے گا اور اس سے اگلی condition پر آ جائے گا وہ one by one conditions کو چیک کرتا رہے گا جب تک کہ اسے کوئی true condition نہیں مل جاتی اب یہ condition ہماری بن رہی ہے 70 greater than or equal to 70 یہ condition ہماری true ہو رہی ہے تو جیسے condition ہماری true ہوگی تو وہ great c کو جو ہے وہ print کر دے گا اور جیسے اسے true condition کو اسی ایک مل جاتی ہے تو وہ remaining سارے structure کو skip کر دے گا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے اسے ایک true condition ملے گی تو اس true condition کے بعد وہ remaining سارے block کو وہ skip کر دے گا اور وہ نیچے end پر چلا جائے گا تو animation کے ساتھ یہ بات آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھائی جا رہی ہے چی پر چیزیں ٹھیک ہی تک ٹھیک ہی تک ٹھیک ہی تک موسیقی